بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین آج شام رات اور آنے والے مزید چوبیس سے اٹھالیس گھنٹوں کے دوران ملک بھر کا موسم کیسا رہے گا کون سے علاقوں میں مزید بارش کا امکان اور سموگ اور دھن کے حوالے سے کیا صورت تہار رہے گی لمبے بارشوں کے سلسلے کب تک متوقع ہیں بڑی اپ ڈیٹ کے ساتھ حاضر ہوں موسم کے اپ ڈیٹ سے باقع برہنے کے لیے چینل کو سبسکرائب اور ویڈیو کلائی کر دیں تہا سترین ریپورٹ کے مطابق پچھلے چوبیس گھنٹوں کے دوران سب سے زیادہ بارش دیر میں پچیس میلی میٹر مالن جببہ میں تیس میلی میٹر ریکارڈ کی گئی اس کے علاوہ پنزاب کے علاقوں اٹک اسلام آباد اور رابل پنڈی سمیت لیا بھکر جنگ مری اور ملہی کا کئی علاقوں میں ہلکی بھلکی بارش ریکارڈ کی گئی جبکہ بیشتر علاقوں میں موسم خوش کی رہا آنے والے چوبیس سے اٹھالیس گھنٹوں کے دوران ملک کے بیشتر علاقوں میں موسم سرد اور خوش کہے گا پنجاب کے میدانی علاقے سموگ اور دھند کی لپیٹ میں رہیں گے بارشوں کا کوئی بھی طاقتور سلسلہ فیلال متوقع نہیں تاہم آنے والے چوبیس گھنٹوں کے دوران اکاڑا کسور حافظ آباد ٹوبارٹیک سنگ جنگ ناروال گجرات سرگودہ فیصلہ آباد شیخ اپورا ساہی وال بھاون لگر ملتان لیا بھکر خانے وال خان پرحیم یار خان ڈرہ کازی خان اور ملہکہ علاقوں میں صبح اور جامرات کے وقت میں دھند اور سموگ چاہی رہنے کا امکان ہے خیبر پختونخواہ کے زیادہ تر علاقے سردی کی لپیٹ میں رہیں گے جبکہ صبح سندھ اور بلوچستان پہ بھی موسم خوش کرنے کا امکان اپنے علاقے کا موسم جاننے کے لئے شہر کا نام کمنٹ کریں اللہ حافظ